تو اس وقت سب سے بڑی خبر یہی آ رہی ہے کہ ریل منطری اشونی ویشنو نے اس بات کا بھروسہ دیا ہے کہ جو مول قارن ہے اس بھیشن درگٹنا کا اس کے روٹ کاؤس کا پتہ لگا 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 جا چکا ہے دوشیوں کی پہچان بھی آلموسٹ کر لی گئی ہے اور اب جلد ہی اس بابت ایک رپورٹ آئے گی بہت بڑا یہ حادثہ اور جو بار بار جو بتایا جا رہا ہے کہ الیکٹرونک انٹر لاکنگ میں چینجز کے قارن یہ حادثہ ہوا ہے اب دیکھتا ہے بڑا یہ لازمی ہوگا کہ اگزیکلی اس کے لیے کون ذمہ دار ہے شکروار کو ہوئے حادثے میں اتنے لوگوں نے جان گما دی دو سو اٹھاسی موت کا آکڑا پہنچ گیا ہے گیارہ سو سے زیادہ گھائلوں کو اسپتال میں بھٹی کر آیا گیا تھا لیکن جیسا آپ نے آپ کو بتایا لگ بگ آٹھ سو لوگوں کو چھٹی دے دی گئی ہے لیکن تین سو اسی سے زیادہ لوگوں کا علاج اب بھی چل رہا ہے امریش پانڈے میرے سیوگی اس وقت تمہارے ساتھ جھو چکے ہیں امریش روٹ کاؤز پتہ لگا لیا گیا ہے ابھی جو خبر میں دیکھ پا رہا ہوں الیکٹرونک انٹر لاکنگ میں چینجز کے قارن کب تک ہم سب کے سامنے اصل دوشی ہوں گے دیکھیں دیپک دو ترکی کی جانچ شروع ہوئی تھی ایک تو کمیٹی بنائی گئے تھی ہائی لیول کمیٹی جو کی جانچ کر رہی ہے لیکن ریلوے کے جو سیفٹی جو کمیشنر ہے انہوں نے جو جانچ ریپورٹ سوپی ہے اپنی پراتھویک جو جانچ ریپورٹ سوپی اس میں ساتھ طور پر یہ کہا گیا کہ الیکٹرونک انٹر لاکنگ میں جو چینجز کیے گئے تھے اس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا کیونکہ اس کی وجہ سے جو سگنلنگ ہے وہ پراباویت ہوئی تھی اور سگنلنگ نہیں مل پانے کی وجہ سے ڈرائیور کو وہ لوکیشن نہیں مل پائی تھی اور اس جو لوپ لائن میں جانے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے کیونکہ وہ تیج سپیڈ میں تھا انٹر لاکنگ اور سگنلنگ کی وجہ سے صحیح نہیں تھی اور صحیح جانکاری نہیں ملنے کی وجہ سے جو تیج سپیڈ میں لوپ لائن میں جانے کی وجہ سے یہ دی ریلنگ ہوئی ہے اور دی ریلنگ کے بعد جب جو گاڑی ہے دی ریل ہوئی تھی اس کے جو بھوگی تھی جو کوچس تھے وہ جا کر ٹرین سے ٹکرائے تھے اور اس کے بعد جو کیونکہ یہ سپیڈ میں گاڑی تھی اور تیجی سٹین سے ٹکرائے تھے تو وہ ڈبے دونوں طرف کی پٹریوں پہ جا کر گی رہے تھے جو ریل گاڑی کی فریڈ ٹرین ہے اس کی بھی ڈبے دوسری پٹری پہ گی رہے تھے جو دوسری سائیڈ میں جو لائن تھی جس پہ کی یشمند پورو ایکسپریس آ رہی تھی اس لائن پہ بھی کچھ ڈبے آ کر گی رہے تھے اور یہ بڑی وجہ سامنے آئی ہے کہ ایک ساتھ تین گاڑیوں کی ٹکر ہوئی ہے اور یہ حادثہ اتنا بڑا ہوا بس گنیمت یہی تھی کہ اگر یہ حادثہ دو منٹ پہلے گھڑتا یا دو منٹ بار گھڑتا تو شاید یہ اور زیادہ بھائیابہ ہو سکتا تھا لیکن پراتھمی ریپورٹ میں ستاف طور پر دیکھنے کو ملنا ہے کہ الیکٹرونک جو انٹر لاکنگ تھی اس میں چینجز کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا ہے بلکل یہ بہت مہتفون ہے اور تھوڑا سا جو ہم سمجھ پا رہے ہیں ریلوے انٹر لاکنگ کا جو سسٹم ہے تھوڑا سا اس کو بریف کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اپنے درشکوں کے لیے دیکھیں آپ نے ریلوے سٹیشن پر کئی طرح کے ریلوے یارڈ دیکھے ہوں گے اب ان یارڈوں میں کئی لائنز ہوتی ہیں یہی پر گڑ بڑ ہوئی ہے غلط یارڈ میں چلی گئی ریلوے انٹر لاکنگ میں جو چینجز ہوئے اس کی وجہ سے غلط لائن میں وہ ٹرین چلی گی اور جس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا دراصل آپس میں ان تمام لائنز کو جوڑنے کے لیے کچھ پوائنٹس نردھاریت ہوتے ہیں اور یہ سارا کا سارا کام الیکٹرونک ہوتا ہے پوائنٹس چلانے کے لیے ہر پوائنٹ پر ایک موٹر لگی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے سگنلز ملتے ہیں سگنل کے دوارہ ہی لوکو پائلٹ کو یہ جانکاری ملتی ہے کہ وہ اپنی ٹرین کے ساتھ ریلوے سٹیشن کے کس یارڈ میں پرویش کرے گا اور یہیں پر گڑھ بڑھ ہوئی یعنی کہ لوکو پائلٹ کو غلط سگنل ملا اور پوائنٹس اور سگنلوں کے بیچ میں جو لوکنگ ہونی چاہیے تھی وہاں پر گڑھ بڑھ ہو گئی پوائنٹ سیٹ ہونے کے بعد جس لائن کا روٹ پہلے سے سیٹ تھا اسی لائن کا سگنل ملنا ضروری ہے اور سمبھاوتہ سب سے بڑی چوک یہی پر ہوئی کہ جس لائن کا روٹ سیٹ ہوا الیکٹرونک انٹر لوکنگ کی وجہ سے وہ غلط ہوا وہ غلط سگنل ملا اور یہی جو لوکنگ کا پورا سگنل ہے لوکنگ کا پورا سسٹم ہے اسے سگنل انٹر لوکنگ کہتے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑی چوک اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کوئی بہت بڑی مانویے چوک ہے یا یہ سسٹم میں فیلئر کی وجہ سے ہے یہ کسی کی لاپروہی سے ہوئی یا یہ مشین مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوئی سسٹم مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ہوئی یا اس میں ایک گمبیر مانویے ہستکشیب کے قارن لاپروہی اوبر کر سامنے آئی ہے یہ اب دیکھنا بڑا لازمی ہوگا روٹ کاؤز پتہ لگا لیا گیا ہے جیسا ہمیں پتہ چل رہا ہے امبریش بھی بتا رہے ہیں سگنل انٹر لوکنگ کی وجہ سے کوشش ہم نے کی اپنے درشکوں کو سمجھائیں یہ سگنل انٹر لوکنگ کیا ہوتی ہے اگر اس میں چوک ہوئی ہے اس کے لیے ذمہ دار کون ہے ان لوگوں کی پہچان کب ہوگی کون لوگ تھے جو وہاں پر ڈیوٹی پہ تھے کن کے ہاتھ میں یہ سارا سگنل انٹر لوکنگ کا سسٹم کام کر رہا تھا کون کون لوگ اس میں انوالو تھے اور اتنی بڑی چوک ہو جانا یہ مجھے لگتا ہے اب ہر کوئی اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ رپورٹ میں کن کے نام ابر کا سامنے آتے ہیں اور